میں اور آرمی چیف یک جان دو کالب ہو کر کام کر رہے ہیں آج پاکستان کو تقسیم کی نہیں یک جہتی کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شیف کا قومی یوت کنمنشن سے کتاب کہا کہ پنجاب میں بسری بلو میں ریلیف پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بسری عام آدمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے درشت گردی کا دوبارہ سر اٹھانا ہماری ناکامی ہے جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے اوپن ٹرائل میں میڈیا کو کوریج کی رسائی دی جائے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا فیض حمید سے ریٹائیمنٹ کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں آدمی ریٹائیمنٹ کے بعد فارغ ہو جاتا ہے فیض حمید ریٹائیمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دی سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید سے متعلق دیمارکس پر سیکیورٹی ذرائقہ سخت ردیمت بانی تسلی رکھے ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا ساری دنیا کو پتا چلے گا بانی جیرمنٹ کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں تحریک انصاف کا 22 اگست کو ترنول مجلسہ زلین تظامیہ نے جلسے کے لیے دیا گیا این او سی منصوب کر دیا چیف کمیشنر اسلام آباد کے جانب سے فیصلے کا نوٹفیکیشن جاری فیصلہ ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارشات پر کیا گیا ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ 28 اپراہ جامحہ کے رانی شہر یجد کے قریب کوچ دیوار سے ٹکڑا گئی حادثے کے بعد بس میں آگ لگ گئی بس میں 53 زائرین سوا سے حادثے کا شکار بس لڑکانہ سے روانہ ہوئی تھی جامحہ کپراہ کا تعلق لڑکانہ گھوٹکی خیرپور کنکور پشمور سے ہے صدر آصف علی زرداری وزیر داخلہ موسی نکوی کا واقعہ پر اسحارے افسوس لوہاہکین سے تازیت زفنیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ اسحار دار کی زہدان میں پاکستانی کاؤنسل جنرل کو جائے حادثہ پر پہنچنے کی ہدایت ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی کاؤنسل خانہ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے وزارت خارجہ نے میتوں کی وطن واپسی کے لیے کرائسس منجمنٹ یونٹ فعل کر دیا بڑکسمت بس میں سوار زائرین کی حادثے سے قبل آخری ویڈیو سامنے آگر کراچی کارساز پہ گریب باپ بیٹی کو کچلنے والی امیرزادی کا حربانہ کام ملزمہ ذہنی طور پر دروس اور تندروس تھے عدالت نے ملزمہ کو جنیشنر ریمان پر جیل بھیج دیا ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کا بھی انکشاف ڈی آئی جی اسٹ کے مطابق ملزمہ کے پاس غیر ملکی لائسنس ہے ملزمہ نتاشا نو کامپنیز کی صدرات ہی ہیں ملزمہ نواز نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں پنجاب ہر چیز میں آگے نکل رہا ہے ہمیں دیکھ کر دوسروں کی دوڑے لگ گئیں دن میں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتی ہوں خود آرام کرتی ہوں نہ ٹیم کو بیٹھنے دیتی جلد گھر بنا کر لوگوں کو دیں گے جن کے پاس زمین ہے انہیں بلا سوت کرز ملے گا پندرہ لاکھ روپے تک کرز سات سال میں ادا کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ قسط چودہ ہزار روپے ہوگی وزیراعی سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تھر سے تین ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہیں یہ بجلی سیدھی نیرسل بریڈ سے فیصلہ بات جاتی ہے تھر کی بجلی سندھ میں استعمال نہیں ہوتی تھر میں سرمایتاری کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے تھر کوئلے سے پورے ملک کی بجلی پیدا کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن تصدیم نہیں کیا ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی اپ ڈیٹیڈ فہرست میں چیرمن تحریک انصاف کا خانہ خالی ایک سو چیاسٹ ریجسٹر جماعتوں میں پاک سرزمین پارٹی اور جی ڈی اے بھی شامل این اے ستانوے فیصلہ بات سے پی ٹی آئی حیمارتی آفتہ اسدولہ بلوش کامیاب کرا سپریم کورٹ نے نون لی کے علی گوہر بلوش کی دخواست مسترد کر دی حلقے میں دوبارہ گنتی کیس کی سبات کے دوران سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برکرا رکھا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سبات کی وزیر داخلہ بلوشستان زیاہ لانگو کو ڈی نوٹیفائر کر دیا گیا الیکشن ٹربینل کا گزگ اور جوہان کے ساتھ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم الیکشن ٹربینل میں زیاہ لانگو کے خلاف انتخابی عذرداری دائر کی گئی تھی پی ٹی اے نے سب میرین کیبل میں خرابی سوس انٹرنیٹ کی وضاق قرار دے دی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ انفورمیشن ٹکنولوجی کا اصلاح سیڈمن پی ٹی اے نے اصلاح کو بتایا کہ سب میرین کیبل ستائیس اگست تک ٹھیک ہو سکتی ہے سسٹم اپگریڈ سے انٹرنیٹ میں کوئی خلل نہیں پڑا میمبر آئی ٹی نے بتایا کہ انٹرنیٹ سوس ہونے سے آئی ٹی اسپیکٹر متاثر ہوا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے ساتھ کو پہنچا برطانیہ کے ہنگاموں میں ملاوث لاہورکن اور جوان کے خلاف مقدمہ درج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے مطابق ملزم فرحان آسیب کے فیک نیوز کے وجہ سے پرتشدد واقعات رو رمہ ہوئی ملزم نے تین بچیوں کے قتل کے اصل ملزم کے بجائے مسلم شخص کو ملزم قرار دی دیا گنگا رام اسپتال میں پانچ سالہ بچی کو مباہینہ حراسہ کرنے کا معاملہ نیار رکھ اختیار کر گیا ینگ ڈاکٹرز نے واقعے کو ایمیس ہٹاؤ تحریک میں بدل دیا فاطمہ جناب ایڈیکل یونیورسٹی طالبات بھی احتجاز میں شامل بچی کو حراسہ کرنے والے خاکروب کے خلاف کارروائی کی گئی وائی لیے کراچی میں دو دن پہلے گم ہونے والے دو بچے کھڑی گاڑی کی ڈگگی سے مل گئے گاڑی کی ڈگگی میں دم گھٹنے سے ایک بچہ جانبہک اور دوسرا بے ہوش پنٹی ٹیس پہ پہلے دن پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی عبداللہ شفیق، شان مسود، بابر آسنم پابلین لوٹ گئے مشکل وقت میں سائم ایوبر ساؤس شکیل نے ٹیم کو سہارا دی موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور، پنٹی اور اسلام آباد میں تیز بارش جہلیم گجرات، گجناوالا میں بھی برسات مہتبہ موسمیات نے مختلف شہروں میں مزید بارشوں کی تیش کوئی کرتی کیسیل کی مظلوم فلسطینیوں پر بمباری جاری تازہ حملوں میں مزید بامن فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے سکول پر حملے میں بارہ تاز شہید سکول میں سات سو بیگر فلسطینی خاندان پناہ لیے ہوئے تھے سابق امریکی صدر اوباما کے ٹرمپ پر کڑی تنقید کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مزید چار سال کی بے یقینی بد نظمی اور انتشار کی ضرورت نہیں ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور سب جانتے ہیں سیکوئل آم طور پر بدتر ہوتا ہے مستقبل میں کوئی فون نہیں ہوگا صرف نیورلنکس ہوگی ایلرن مسک کا انکشاف دعویٰ کیا کہ مستقبل میں نیورلنک کے سارپین کا غلبہ ہوگا پیرڈی اکاؤنٹیں ایلرن مسک کے ماتھے پر رسابی نیٹ ورس جیسا ڈیزائن دکھا دیا جنوری دوہزہ چوبیس میں پہلی بار انسانی دماغفی کمپیوٹر چیف نصب کی گئی دماغفی چیف نصب ہونے کے بعد مریض خیالات کی مدد سے گیم کھیلنے کے قابل ہو گئے سندھ کے معروف صوفی شاہر شابداللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے ارس کا دوسرا روز اکیتت مندوں کی آمد کا سلسلہ جال اردو عدب کی پہچان نوول نگار افسانہ نگار کوراتو لین حیدر کو بچھرے سترہ برس بھیپ گئے ان کے نوول آتھ کا دریا کو اردو عدب میں شاورگی آگہی کا اروج تصور کیا جاتا ادھاکارہ جینیفر لوپیس نے شادی کے دو سال بعد ادھاکار بین ایفلک سے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا لوپیس نے طلاق کے کاغذات لاؤس انجلس کاؤنٹری سپیریر کورٹ میں جمع کرا دیئے ادھاکار جوڑے نے دو ہزار بائیس میں لاؤس ویگس میں شادی کی تھی